الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بات قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہ دیانا و مصبو لنہ و لقاللہ العظیم ہمارے محترم مزبان جناب جمیل مشوانی صاحب مشوانی قومی تڑن کے مشر اور ارچیب عبد المجید ملک عبد المجید مشوانی صاحب عدیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبد الحق حاشمی صاحب مجلس میں موجود قابل احترام بزرگو میں اس مجلس میں مشوانی قبیلے کے تمام بزرگوں کا ملکان صاحبان کا قائدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا استقبال بھی کیا انتظار بھی کیا اور اپنی محبتوں سے عزتوں سے نوازا اللہ رب کریم آپ کو بھی عزتوں سے نوازے اور آپ لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے میں ابتدام چند منٹ اپنے صحابی وحیوں سے بات کروں گا اور آپس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں میں تفصیل کے ساتھ کروں گا اس لئے کہ جمیل مشوانی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ترکتی کا راست کیا ہے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے اور موجودہ زمانے میں ہمارے لئے کون سا بہترین راستہ ہے تو ایک ایلڈر کی حیثیت سے آپ کے ایک بائی کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں جو مناسب سمجھتا ہوں اور جو میرے تجربات ہیں میرے مشاہدات ہیں میرا مطالعہ ہے میں اس کے روشنی میں بعد میں چند باتیں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا اور مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہماری یوت موجود ہے ہمارے نوجوان موجود ہے جو ہمارا حال بھی ہے جو ہمارا مستقبل بھی ہے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے میں ان سے بھی بعد میں کچھ باتیں کروں گا لیکن اس وقت پاکستان جس مشکل سے دو چار ہے اور پاکستان جس ازمائی سے گزر رہا ہے اس پر میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیس کروڑ عوام ہیران پریشان اور سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا اس ریجن کا کیا ہوگا اور یہاں پر رہنے والے بسنے والے لوگوں کا کیا ہوگا تو اس وقت سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ ہندوستان کے در اور دیوار پر ہندوستان میں چوکوں اور چوراہوں میں ہندوستان کے سکولز اور کالج اور انورسٹیوں میں ہندوستان کی ایوانوں میں پاکستان کو نیس و نعبود کرنے پاکستان کو تباہ کرنے پاکستان کو بدباز کرنے کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس وقت پنرہ لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر میں موجود ہے اور خود انڈیا کے وزیر داخلے نے اعلان کیا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن وہ مزفر آباد پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے آرمی چیپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنی پروپیشنل تیاری مکمل کی ہے اب سیاسی حکومت کا فیصل ہے کہ کب ہمیں اشارہ دیتا ہے تاکہ ہم آگے بڑے اور کاروائی کریں پاکستان کے خلاف اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ انڈیا کی جو حکومت ہے ان کا مقصد اور ان کا منزل سرب سرنگر نہیں ہے وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے ہماری جغرافیہ کو بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھ کر جس طرح آج ان کا سٹیٹپنٹ ہے کہ ہم نے مزفر آباد پر اور ازاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا ہے اس لئے کہ یہ بھی پاکستان کا ایک مقبوضہ ہے تو میں آج کوئٹہ آیا ہوں کل کشمیریوں کے ساتھ یک جیدی کے لیے کوئٹہ کے سرزمین پر جہاں بلوچ قبائل اور پشتون قبائل رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک زبردست عوامی مارچ ہوگا اور ہم یہاں کے غیرتمن قبائل کی طرف سے اور اس پاک سرزمین کی طرف سے کل اندوستان کی ان تمام سوالات کا جواب دیں گے جو ہمارے اوپر پرز بھی ہے اور جو ہمارے اوپر قرض بھی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اٹمبم سے بھی زیادہ ملک جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی اجیدی ہے قومی اتحاد ہے اور اٹمبم بھی کسی ملک کو نہیں بچا سکتا اگر قومی وحدت نہ ہو اور اٹمبم کے موجودگی میں ہم نے دیکھا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نہ فوج اس کو بچا سکی نہ اسلحہ اس کو بچا سکا اور آج ہمارے لئے بھی اسلحے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی اجیدی ہے اس قومی اجیدی کو قائم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ وزیر آدم کی ذمہ داری ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ پانچ اگسے لے کر آج تک اور مخبوضہ کشمیر میں چالیس روزہ کربیوں کے باوجود ایک بار بھی وزیر آدم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ محسوس کیا اور قومی قیادت کو نہیں بلایا قومی قیادت کو دو بار بلایا گیا ہے لیکن ایک بار بھی آرمی چیپ نے اور دوسرے بار بھی ان کے انتظام اور احتمام کے ذریعے اور ساری قیادت شریک بھی ہوئی ہے اس لیے کہ جہاں قومی مفاد ہو جہاں ملکی بات ہو جہاں کشمیر کی بات ہو وہاں پھر سیاست ایک طرف رہ جاتی ہے اور پھر ساری قوم نے اور تمام سیاسی قیادتوں نے مل کر ملک بچانا درتی کیلئے ملک کیلئے عزت کیلئے حال اور مستقبل کیلئے ایک پیش پر آنا ہے لیکن آج تک ہماری ہمارے وزیر آدم نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا کا بھی ہے معلوم نہیں یہ غرور ہے یا یہ تکبر ہے یا دانش کے کمی ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر قبضہ جمعانے کے لیے آج انڈیا کے تمام سیاسی جماعتوں نے یکہ کیا ہے لیکن اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے ہمارے وزیر آدم نے آج تک یہ تکلف نہیں کی کل ان کا مظفر آباد میں جلسہ تھا اور میں یقین کا ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وزیر آدم تمام سیاسی کی عادت کو دعوت دیتے تو سینکڑوں اور ہزاروں اختلافات کے بوجود کل ساری سیاسی قیادت مظفر آباد میں ایک سٹیج پر نظر آتی لیکن ہمارے ملک میں اس وقت موجود سیاسی قیادت ان کا یہ ویجن نہیں ہے اور ان نے اس کا انتظام نہیں کیا میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بھلنے سے قبل قومی وحدت کی ضرورت ہے جائن سیشن ہوا ہے دو بار اور پرسو صدر صاحب نے خطاب پرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کو ایک وحدت کا اتفاق کا ایک سیاسی ایک سیسہ پلایو دیوار بن کر ہم ایک ہی پیغام دیتے لیکن حکومت کی اہلی اور نالائقی کی وجہ سے خود کشمیر کے موضوع پر جو جائن سیشن تھا اور کل جو صدر صاحب کا خطاب تا پرسو وہ وہ پیغام دینے کا سبب نہیں بنا نقصان کس کا ہے نقصان ملک کو ہوتا ہے نقصان ہمارے حال اور مستقبل کو ہے اور کل کے جلاس سے بھی اور پرسو کے صدر کے خطاب سے بھی مقبودہ کشمیر کی عوام سمجھ رہے تھے کہ پوری قوم ایک سیسہ پلایوی دیوار بن کر ہماری پش پر کڑے ہو لیکن حکومت کے نا اہلی اور نالائقی کی وجہ سے وہ لمحہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکا اب مجھے بتایا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیو اور دوستو اس وقت ملک میں جو معاشی سچویشن ہیں تیرہ مہینے گزر گئے اور ہر دن دوسرے سے بتر ہوتا ہے مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے بدامنی کی وجہ سے اور مسلسل اس میں اضافے کی وجہ سے ہمارے لوگ مایوسی سے دو چار ہے سٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے وڑ بینک نے بھی کہا ہے کہ آئندہ سال مزید مشکلات ہوں گے اگر دو ہزار بیس بھی ہمارا اسی طرح ہے تو دو ہزار اکیس اور بائیس کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی یہی معاشی پالیسیاں ہیں تو مزید غربت میں انگائی اور بیروزگارے میں اضافے کا امکان ہے اس لئے کہ اس حکومت کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور بغیر ملاح کی کشتی اس وقت بور میں پنف چکی ہے میں سمجھتا ہوں کی اس کشتی کو ساحل تک پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ حکومت زد چوڑ کر آنا کے گمبت سے باہر نکل کر پوری قوم کی قیادت سے مشورہ کرے کہ ہم کس طرح اپنے معیشیت کو ٹھیک کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی بھیک سوڑ لوگ